السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ اور میں آج بنا رہی ہوں بریانی چکن بریانی بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک بطیلہ رکھو دو اس کے اندر میں نے اوائل ڈالا تھا کیونکہ اوائل میں نے میرا اوائل ختم تھا اور میں نے اوائل منگوا لیا تھا بریانی کے لئے یہ چھکن ہے یہ چھکن ہے یہ ادھر لیفن کا پیسٹ ہے یہاں پہ میرے پاس ٹیماتر ہے میں نے ٹین ادھر ٹیماتر لیا تھے یہاں پہ میں نے پانچ ہالو لیا تھے اور یہ ہے بریانی مسالہ تو اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے ٹیماتر کیونکہ ہم نے اس میں پیاز نہیں ڈالنا اس پر یعنی میں پیاز نہیں ڈال دے سپس ٹیماتر سے بنانی ہے اور یہاں پہ اول بہت زیادہ گرم بات اور میں نے ٹیماتر دال گے ہماری ٹیماتر اب ہو رہے ہیں ہماری ٹیماتر سے میکس ہو جائیں گے ٹیماتر میں ہم ٹیماتر میں ہم ٹھیکن پھامل کر دیں گے ٹیماتر کے بعد پھر ادھر لشن کا پیسٹ ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم بریانی مسالہ ڈالیں گے یہاں ہم پہ دیکھیں گئے اور آج آپ لوگ کو پتے ہیں میرے حزبن کی سرمائی سے میں آج بریانی بنا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے سپیسٹو کا بھا کہ میرے لئے آج بریانی بنانی ہے تو میں نے کہا چلو آج بریانی بھی بنائیں گے اور ساتھ میں ویڈیو بھی ریکار کر لیں گے میں نے یہاں چھو یہاں میں میں نے کھاک آلو بھی تھے وہ بھی میں نے کھاک دیا اور آپ دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ جو ٹماٹر ہے اور یہاں میں میں نے سیلا چاول لیا تھے تو اس کو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ہم بھگو کے رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ سیلا چاول کہتے ہیں جتنی دن رول ٹوٹنے کا اور یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے ٹماٹر میش ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور یہاں پہ ہمارے ٹماٹر اچھے سمیش ہو چکے وہ ہم اس پر ڈالیں گے چکن میں اپنا خن بھی ثور چکے ہم اس پا ڈالیں گے کیونکہ اس کی اندر چھیکن پہ Yeah میرے حمอات temata جو اس نے آپ کی مثلہ پیسٹ کریں گے یہاں پہ ریکھیں گائز ہماری تیار ہے کیوں یہاں پہ ہم نے ہمچھی کر لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اس کو ٹوٹماتر میں تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لخن کا پیسٹ شامل کر دیں گے یہاں بھی میں نے چھٹن کو اچھا سے مکس کر لیا ہے چندر میں ادرک لخن کا پیسٹ ڈالوں گی جو میں نے بھی اس سے رکھتا تھا اور اب ہم اس کو اچھے پیسٹ ادرک لخن پیسٹ میں چھٹن کو بھونیں گے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ہاتھ سے کوکنگ کرتی ہوں اور ہاتھ کل میں زیادہ تر کوکنگ کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے دن میں نے بچوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی دکھوں کا ویڈیو لگ بنایا تھا بہت ساری ویڈیو لگ بنایا تھا تو آج کل میں سکانے بنا رہی ہوں تو اس طرح سے اور میرا بیڈ کا بھی تک کوئی سکین نہیں ہے جب بیڈ کا سکین ہوگا تو پھر میں تو بھی اپلوڈ کروں گی ویڈیو کریں جائیں گے گھون گے تو پھر وہاں کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈنگ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ادھر کلیکشن میں چکن کو بھوم لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہمارے پہ بریانی مسالہ ہے اب ہم یہ بیچ میں ڈال دیں گے اور اس کو میں نے تھوڑا سبس بچایا ہے اور میں نے سارا ڈال دیا اب ہم اس کو مکس کریں گے چکن کو اس کے اندر پھر ہم بیڈ میں کھالو بھی ایٹ کر دیں گے اور یہاں بھی دیکھیں گائز اس کو میں نے اچھے مکس کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا تھا کیونکہ اس میں میں نے یہ مسالہ جو گنایا تھا یہ نیچے چپک رہا تھا تو فرن پانی ایٹ کر کھال میں نے اس پھالے دیں گے اور ہے کہ اب ہتم اسے کھالو بھی شود کر دیں گے حلو بھی ڈال دیں گے یہ اپر ہمارے پر comunidadس اور یہاں بھی میلے ہم نے حلو بھی ڈال دیں گے اب ہم اسے مکس کر دیں گے اس کے دیکھیں گے اور میں نے حلو بھی دیوں گے میں نے پانی ہم آنگی پھر دیں گے لینےwnieگ کے اندرجات کو میں نیچه چطورایا تھوڑا سا дополнأ solidarity کیونکہ اس میں میں نے ایک چھٹ نہیں ڈالی کیونکہ میں نے اس میں نمک تب نہیں ڈالا کہ یہ جو بریانی مسالہ ہے یہ جو میں نے ڈالا ہے پورا پیکٹ مطلب سے پورے سے تھوڑا سمینے چھوڑا ہے اور میں نے پھر پیکٹ ملچ میں ڈال دیا تو پھر اس کے اندر میں نے پھر میں نے ڈال کے اس کو مکس کیا تھا مرضی بریانی مسالا جاندر نمک ایڈ ہوتا ہے اور یہ وجہ سے یہ نے اس کے مئرے میں اس نے نمک نہیں ڈالا پیچھے میں نے بریانی بنائی تھا اس میں میں نے نمک اور ڈال دیا بہت بہت تیز ہوتا آج میں نے نمک نہیں ڈالا اس بریانی مسالے میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہم اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیس میں اور کیا ڈالیں گے اور یہاں بھی دیکھیں گائز میں نے یہ جو چکن ہے اور چکن آلو ہے اس میں نے اچھے پر بھولنیا تھا اب اس کوچولا بھی تیز ہے اور یہ اس کی بنائی کیے بہت پیادا سو گیا آپ ہم اس میں تھوڑا پانی شامل کر دیں گے اور گائز میں آپ کو دکھا دیوں ہم کتنا اس میں پانی ڈالیں گے اور یہاں پر دیکھیں گائز میں اس میں اتنا پانی ڈال ہے اب اس کے اندر ہم اور انھیں پودھ کلر ڈال دیں گے اور یہاں ہم نے کہا کہ یہ میرے پودھ کلر ہے اب یہ بھی ہم ڈالیں گے کیونکہ اس پکٹ میں سوڑا سا ہے اور میں نے لائی تھے 6 پکٹ لائی تھے وہ ہم 6 پکٹ اس ہی میں ڈال دیں گے اس پانی کے اندر پہ ہم اس کو مکس کر کے تو بس پر اس نے اس کی سلو کر دیں گے کیونکہ ہمارے چکن والو جب دل جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پانی خوش کر لیں گے اور ہلکی سی گریہ بھی کو چھوڑ دیں گے پھر ہم چاول کو بوائل کریں گے پھر وہ اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال گے پھر اس کے بعد ہم اس کو دم پہ دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے اور ہماری آئچی گریہ آمی تیار ہے اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی اور پسند آئیے تو پلیز سبسکرائب کر دی اگر آپ کو پھر ہماری ویڈیو اچھوڑ دیں گے اور کمکس کر دیں گے اگر آپ کو پھر ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں